بڑی خبر آرہی ہے جمہو کشمی کے انتناک سے جہاں پر سرکشہ بلوں کے خلاف سرکشہ بلوں کا جو سرچ آپریشن ہے آتنکیوں کے خلاف وہ لگاتار جاری ہے آپ کو بتا دے کوکر ناغ میں جنگلوں میں سرکشہ بل لگاتار تلاشی لے رہے ہیں اور دو سے تین آتنکیوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ ہے سینہ کا سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے آتنکیوں کی تلاش میں یہ سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے یہاں پر کل شام کو انکام چون میں ہمارے دو جانباز جوانوں کی شہادت ہوئی تھی تین جوان ہمارے زخمی ہو گئے تھے بتایا جارہا کہ دو سے تین آتنکی گھنے جنگلوں میں چھپے ہوئے گی یہ بڑی جانکاری آپ کو بتا دے جمہو کشمیر میں پچھلے کافی سمیسے آتنکی اپنی ناپاک ساجشوں کو انجام تک پہنچانے کی خوشش میں ہے لیکن سینا ہر بار ان کی ساجشوں کو ختم کر دیتی ہے اور ایک بار پھر سے سرکشا بلوں نے اس پورے علاقے کو گھیڑ لیا ہے اندنت ناگ میں ہی سینا کے دو جوان شہید ہو گئے تھے اور آتنکیوں سے مٹ بیڑ میں اب تک تین جوان گھائل ہے جس کے بعد سرچ آپریشن جاری ہے دو سے تین آتنکیوں کی چھپے ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے اور انہیں کو ڈھونڈنے کی فراق میں اس وقت سرکشا بل یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ سرسے آتنکیوں سے مٹ بیڑ میں تین جوان گھائل ہو گئے ہیں جمہو کشمیر سے آئے دن ایسی خبریں آتی رہتی ہیں اور سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے سیہیوگی سید خالد حسین کا جو کی گراؤنڈ زیرو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خالد حسین کیا جانکاری آپ کے پاس کل سے ہی سرچ آپریشن چل رہا ہے دیکھیں بالکل یہ جو علاقہ ہے گگر منڈو یہ قریباً دس ہزار فیٹ کی ہچائی پر ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں گنے جنگل ہے دیودار کے جہاں یہ ایکسینج آف فائر کل شام کو ہوا تھا اور ابھی بھی آپ دیکھیں سیکیورٹی فورسز لگاتار اس علاقے کی طرف جا رہے ہیں اور اس پورے علاقے کو کارڈن میں لیا گیا ہے کل جو انشل فائر فائٹ ہوئی تھی اس میں تین سینہ کے جوان گائل ہوئے تھے دن میں سے دو شہید ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دو سیویلین بھی جو ہے گائل ہوئے تھے اور لگاتار اس کے بعد اس پورے علاقے کو گیرے میں لے لیا گیا ہے پورا جنگل علاقہ ہے یہ جہاں پر یہ جو ہے مٹبیٹ چل رہی ہے حالانکہ ایکسینج آف فائر جو ہے اس کے بعد نہیں ہوا ہے لیکن یہ ایک انپٹ تھا جمہو کشبیر پولیس کے پاس کی اس علاقے میں جو ملٹنٹس ڈوڑا میں جنہوں نے جولائی کے مہینے میں ایمبوش میں پانچ سینہ کے جوانوں کو شہید کیا تھا وہ اس طرف سے کپرن سے اتر کے اس طرف آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر وہ لوگ جو ہے اب مومنٹ کر رہے ہیں تو اسی مومنٹ کو ٹراک کرتے ہوئے یہاں پر کل سرچ آپریشن انٹینس کیا گیا تھا اور اس کے بعد ایکسینج آف فائر ہوا جیسے ہی اس جگہ پر جو ہے یہ بلکل کھالے جس طریقے سے آپ بتا رہے کہ گھنا جنگل کا علاقہ ہے جوگرافیکلی آپ بتا رہے کہ کتنی چنوٹیاں یہاں پر آ رہے ہوں گی میں چاہوں گے آپ سے کہ آپ یہ بھی بتایا کی لگ بک کتنے آتنکی جو ہے آپ پر چھپے ہو سکتے ہیں اور کتنے یوں دستر پر یا سرچ آپریشن یا جوائنٹ سرچ آپریشن جاری ہیں دیکھیں بلکل اس علاقے میں اگر ہم بات کریں تو ایک پورا گروپ جو پیل پنچال کے اس علاقے میں مومنٹ کر رہا یہ پانچ سے چھے کا گروپ ہے لیکن انپوٹ جو تھا دو سے تین نیچے آئے تھے جو ہے گگرمنڈو علاقے میں جن کو جو ہے انٹرسپٹ کیا گیا تھا مومنٹ ان کی دیکھی گئی تھی اور اس کے بعد انہی کو تلاشنے کے لیے ایک انٹینس سرچ آپریشن لانچ کیا گیا تھا جب ایکسچینج اف فائر ہوا تو اس ایکسچینج اف فائر میں جو ہے سینہ کے جوان گائل ہوئے تھے دون میں سے شہید ہوئے لیکن اس کے بعد سے رینفورسمنٹ اس پورے جنگل میں جو ہے لگا دی گئی ہے حالانکہ یہی پہ مومنٹ جو ہے اس سے آگے میں آپ کو بتا دوں جانی کی عنومتی نہیں دی جا رہی ہے یہاں پر ناکہ لگا دیا گیا ہے آگے بتا رہے ہیں کہ اگر فائر ہو سکتا ہے تو وہ نیچے بھی آ سکتا ہے اس لیے مومنٹ یہی تک رکھی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو ٹرائپ میں لیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے صاف طور پر ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ سرکشت رہ کر آپ ایک ایک گراؤنڈ ریپورٹ ہم تک پہنچاتے رہے ہیں تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ